نحمده و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سات چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہے زندگی میں خوشحالی لانے والی سات چیزیں محترم ناظرین کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے خوشیاں اور مسکراہتیں نہ آئیں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سات چیزوں کو زیر بحث لائیں گے ان سات چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے یہ وہ سات چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے یہ سات چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر کوئی انسان ان تمام سات چیزوں کو یا ان میں کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں اس کی زندگی سخی زندگی بن جاتی ہے یہ سات چیزیں یہ سات کام کرنے سے گھر میں زندگی میں اولاد میں رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سات کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی کرز کے بوش ترے گزرنے والے دین مرجائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہے مہترم ناظرین وہ سات کام وہ سات چیزیں کون کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے کہ میں ان سات چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ان سات چیزوں کے علاوہ ہیں اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مصورت تبدیلی آتی نظر آئے گی آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور موجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز اپنے روپے پیسے مال و مطا یا زیورات کو چھپا کر رکھا کریں ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کریں اپنی خوبیاں اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیوں کا کسی سے ذکر نہ کیا کریں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ ہمیشہ خوش رہیں گے جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے کسی سے کرز نہ لیا کریں کیونکہ کرز انسان کو وقت سے پہلے بوڑا کر دیتا ہے اور اگر کرز وقت پر نہ لٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانا پڑتی ہے اپنے اخراجات کو کم کریں روح کی سوکی پر کچھ دن اکتفا کریں جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفائیت اور سوچ سمجھ کے کریں بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس میں سے کچھ بچا لیا کریں تاکہ مشکل وقت میں وہ بچایا گیا پیسہ کام آ سکے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کریں انبیاء کرام علیہ السلام اور سلفلن سالحین کی زندگی کے احوال و کسر سے پڑھا کریں ان کی کنات توازے اور سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں دیکھیں کہ کس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے ان کے اسوا پر نظر ڈالیں اور ان کے زندگی کو مشال رہ بنائیں دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کم تر ہیں ان کو دیکھا کریں نہ کہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہیں ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر کیا کریں یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور اس پر صبر کریں اور یہ سمجھے کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے عجر اور ثواب ملے گا اور کوئی فیدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے اللہ پاک کسی و کسی انسان سے کوئی امید وار آس نہ لگایا کریں اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلان جگہ سے فلان انسان سے مجھے کوئی فیدہ مل جائے گا پس اللہ سے آس لگائے رکھیں اور اس پر عقیدہ پر جمع رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے اور اللہ تعالی نہیں چاہے گا تو کوئی میرا کام نہیں آسکتا روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی اور کتنے گناہ سرزد ہوئے نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ ہمیشہ خوش رہیں گے مہترم ناظرین اب ہم ان ساتھ چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے یہ وہ ساتھ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے ساتھ چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں قرآن پاک دیکھ کر کر سکتے ہیں زبانی تلاوت کر سکتے ہیں یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے سب طرح سے آپ کو سواب ملے گا لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے دوسری چیز ہے نماز ادا کرنا پانچوں ٹائم وقت پر نماز ادا کرنا خشوہ خضو کے ساتھ نماز ادا کرنا کیونکہ ہر مسلمان آقل مرد اور آقل عورت پر دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا فرض ہے جو انسان نمازی بن جاتا ہے نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں تیسری چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا زندگی میں کبھی اتار چڑھاو آ جائے کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور اس پر صبر کریں اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے عجروں اور سوا ملے گا اور کوئی فیدہ ہو یا کوئی خوش ہی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی حضورت بتائی ہے کوئی مجبوری پیش کی ہے تو جتنا آپ کے لئے ممکن ہو جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعات ہو اس کے مطابق بے بس اور مجبور کی ضرور مدد کیا کریں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے پانچویں چیز گناہوں سے توبہ کرنا ہے اللہ پاک ہے اللہ کی صفات بھی پاک ہیں نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے وہ تو کنفا یکون کا مالک ہے وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ویسی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے اس کی منشہ ہوتی ہے انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا ایسا نہیں کرنا گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ سخفار کریں اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگیں تو اللہ پاک نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ زندگی کو آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں چھٹی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے عزیز و اکارب سے اچھا سلوک کرنا جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا ان کو ملتے جھلتے نہنا ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے جو انسان عزیز و اکارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ پاک ان کے زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں ساتھوی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا جو لوگ اپنی معمول میں ان دو صورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسط عطا فرما دیتے ہیں محترم ناظری جہاں تک ممکن ہو سکے سودہ صلف ادھار نہ لیا کریں بہت مجبوری میں منگانا ہی پڑے تو پیسے پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لیا کریں اور جب پیسے ہوں تو فوراں کرز ادا کر دیا کریں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ ہمیشہ خوش رہو گے بحیثیت والدین اپنے دو لڑکوں کی یاد یا دو لڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم ایک ساتھ نہ کریں کیونکہ وہوں میں ضرور فرق ہوگا دمادوں میں ضرور فرق ہوگا خود لڑکوں اور لڑکیوں کی شکل و صورت میں کپڑے کی سجاوڑ میں نور و سبور میں شرم و حیاء میں فرق ضرور ہوگا اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوگا اور لوگوں کی عادت ہے ذکر و مذکور کرنے کی اور ایک کو گھٹانے کی اور دوسرے کو بڑھانے کی اس سے نہق دوسرے کے دل میں فرق آتا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ ہمیشہ خوش رہو گے محترم ناظرین اتنا بوجھ مت اٹھائیں جو مشکل سے اٹھے بعض افہ کچھ ایسا وضع اٹھانے سے ساری زندگی کے لیے تکلیف شروع ہو جاتی ہے خصوصا لڑکیاں اور عورتوں کو اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے یونکہ ان کے بدن کے جوڑ پٹھے کمزور اور نرم ہوتے ہیں سویا یا سوئی ایسی کوئی چیز چھوڑ کر مت اٹھو شاید کوئی بھولے سے اس پر آ کر بیٹھے اور اس کو چھپ جائے غصہ نہ کیا کریں ہمیشہ برداش کرنے کی عادت بنائیں گناہ چاہے سغیرہ ہو یا کبیرہ سب سے بچتے رہا کریں اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں دل سے شرمیندہ ہو کر اللہ پاک سے توبہ کر لیا کریں ہر وقت مال کی محبت عزت اور شہرت کی تمنا دل میں نہ رکھا کریں کبھی کسی سے جھگڑا اور تکرانہ کیا کریں ہر بات اور ہر کام میں شریعت اور سنت کی پابندی کا خیال رکھا کریں امیروں کی صحبت میں بہت کم بیٹھا کریں جہاں تک ہو سکے دوسروں کو دین یا دنیا کا فیدہ پہنچاتے رہا کریں اور ہرگز کسی کو نقصان نہ پہنچایا کریں کھانے میں اتنی کمی نہ کریں کہ کمزور یا بیمار ہو جائیں اور نہ ہی اتنی زیادتی کریں کہ عبادت میں سستی ہونے لگے ہر انسان پر بھروسہ نہ کر لیا کریں کسی کے بھروسہ پر گھر مت چھوڑ جائے کریں خاص طور پر اکثر شہروں میں بہت سی عورتیں تعویز گنڈے جھاڑ بھونک کرتی ہوئی کوئی فال دیکھتی ہوئی گھروں میں گھستی پھرتی ہیں ان کو تو گھروں میں آنے ہی نہ دیا کریں ایسی عورتیں گھروں کی صفائی کر دیتی ہیں مطلب گھر کو لوٹ لیتی ہیں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ ہمیشہ خوش رہو گے محترم ناظرین اب اجازت دیجئے جزاک اللہ خیرہ